موسیقی اسلام علیکم ناظرین منصف سپیشل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں شکیل حمید اور آج ہم بات کریں گے قطوہ میں پیش آئے دلدو سانہے کے جس نے پورے ہندوستان یعنی کے پوری دنیا کو جنجھوڑ کے رکھ دیا آپ کو بتائیں گے کہ یہ حادثہ کیسے آیا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی اور ایک معصوم بچی درندگی کا شکار کیسے بڑی ذرا تصور کریں جب اپنے والدین کی لاد لیے بیٹی جنگل کی اور گوڑوں کو چرانے نکلی ہوگی تو اس کے والدین کے بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ وہ اپنی اس لاد لی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ جنگل میں انسانی وضح قطع کے حامل درندے اس معصوم صفت کو تار تار کرنے کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے جنگل جانے سے قبل انتہائی حسین و جمیل آنکھوں والی اس پری نے اپنی معصومیت اور نزاکت مری مسکان کو ایک کیمرے میں قید کروا دیا تھا اور آج سوشل بیڈیا پر اس کی یہی تصویر اس کی مظلومیت کا نشانہ بند کر رہ گئی ہے شاید قدرت کو آصفہ کی مظلومیت سے دنیا کو آشنا کرانا اور اسے ایسی ہی درجنوں بیٹیوں کی مظلومیت کا ترجمان بتانا تھا لا ریب آصفہ ہوا کی بیٹیوں سے ہو رہی زیادتیوں کا احساس دلا کر ہم سے کونسو دور چلی گئی صبح جمعہ کے ظلہ کٹوہ کے گجردبکہ سے تعلق رکھنے والی آٹھ سالہ آصفہ بانو دس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو کٹوہ کے تحصیل ہیرہ نگر کے رسانہ جنگل سے لا پتا ہوئی اور ٹھیک ایک ہفتہ گائب رہنے کے بعد مورخہ سترہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو اس کی لاش اپنے گھر سے تین کلومیٹر دور مذکورہ بالا جنگل سے برامت کی گئی دس سترہ جنوری کی ان سات ایام میں اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا اس کا علم تو انسانی حرکتوں پر کڑی نگاہ رکھنے والے البصیر کو خوب ہے لیکن آصفہ سے جڑی اب تک کی حاصل شدہ تمام معلومات سے یہ مترشاہ ہوتا ہے کہ زندگی کی محض آڑ بہارے دیکھنے والی وہ پری ظلم تشدد اور اسمتریزی کا شکار ہوئی ہے درندہ صفت لوگوں نے آصفہ کو جنگل سے اگوا کر کے ایک مندر جس کا نام دیوستان ہے میں محصور کیا ہوا تھا جہاں اس کی آبرو ریزی کر کے وحشی درندے اپنی حوص کی آگ بجھاتے رہے اور جب ان کی درندگی اروج پر پہنچی تو معصوم قلی کو موت کے گاٹ اتار کر اس کی لاش کو جنگل میں فینگ دیا دس جنوری کی شام کو جب محمد یوسف کے گھوڑے اکھیلے گھر لوٹے تو اپنی بیٹی کے حوالے سے اسے سخت تشویش لاحق ہوئی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کی تلاش شروع کر دی مگر وہ آسپا کا کوئی بھی سراغ لگانے میں ناکام رہے چنانچہ آسپا کے گمشدگی کے اگلے روز مورکہ گیارہ جنوری کو محمد یوسف نے پولیس سٹیشن ہیرانگر میں اپنی بیٹی کے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی لیکن یوسف خان اور اس کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ پولیس نے ان کے ساتھ غیر سنجیولی کا مظاہرہ کیا اور متعلقہ ذمہ داروں نے آسپا کو دوننے میں کوئی بھی مصبت پیش رفت نہیں کی مورکہ سترہ جنوری کو گجر برادری سے تعلق رکھنے والے جگدیش راج اور تین لوگوں نے رسانت جنگل میں کسی بچی کے مسخ شدہ لاج دیکھی لاج کی جانج پر تال کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بچی ایک ہفتہ قبل گائب ہوئی آصفہ ہی ہے چنانچہ گجر برادری کے ان لوگوں نے پولیس کو خبر دی اور پولیس نے لاج کو اپنی تحویل میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لئے اسپتال بیج دیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ظاہر ہونے پر معلوم ہوا کہ آصفہ کے ساتھ اسمت ریزی کی گئی ہے اور لاش کی بازیاخت کے بیالی گھنٹے قبل ہی آصفہ کی موت واقع ہوئی تھی جس کے صاف معنی یہ نکلتے ہیں کہ بارہ جنوری کو آصفہ زندہ تھی آصفہ کی لاش کا ملنا تھا کہ آنن فانن سوشل میڈیا پر یہ خبر سورت سے فیل گئی چار سو اس واقعے کے اقلاح مذہمت ہوتی رہی ریاستی وزیر اعلی محبوب و مختی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک ٹویٹ میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذہمت کی اور مجرم کو کڑی سے کڑی سزا جلانے کی یقین دہانی بھی کرائی اسمبلی میں بھی حضب اقتلاف جماعتوں کے لیڈروں نے اس مسئلے کو لے کر پولیس کی اس معاملے میں برتی گئی غفلت کو قابل مذہمت کرا دیا آسفہ کے تجہیز و تقفیم کے بعد آسفہ کے رشتہ داروں اور بجرورادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ایڈوکیٹ طالب حسین کی قیادت میں اس واقعے کے خلاف سخت احتجاج کیا احتجاجوں نے جمہو پتھان کورٹ شہرہ کو بند کروا دیا اور آسفہ کے لیے انصافتی اپیل کرنے لگے پولیس نے ردی عمل میں احتجاجوں پر لاکھو چارج کیا اور ایڈوکیٹ طالب حسین کو گرفتار کر لیا طالب کی گرفتاری پر احتجاج میں مزید شدت آ گئی اور نتیجتا پولیس نے طالب حسین کو فوراں رہا کر دیا اپنی رہائی کے بعد طالب حسین نے آسفہ کے معاملے میں پولیس اور انتظامیہ کے رول کو مشکوک قرار دیا طالب نے کہا آسفہ کے معاملے میں پولیس نے صریح غفلت برتی ہے اگر بروقت کاروائی کی جاتی تو آسفہ کو بچایا جا سکتا تھا آسفہ کے مرداد جسم پر تشدد کے صاف نشانات تھے آسفہ کے والدین اور اشتدار انساف حاصل کرنے کے انتظار میں ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دکھ کی اس گڑھی میں ان کی ڈارز بندھائی جاتی لیکن آسفہ کے والدین ایک جانب سے اپنی بیٹی کی جدائے کا گم لیے بیٹھے ہیں اور دوسری جانب معصوم کو انساف دلانے کے لیے انہیں مسائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حد تو یہ ہے کہ انہیں رہسانہ گاؤں سے ہجرت بھی کرنا پڑی کیونکہ ان کو انتہا پسند گروپوں کی جانب سے دھم کیا دی جا رہی تھی اگرچہ ریاست کانوستاد اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو لے کر تقریریں ہوئی اور مجرموں کو سزا دینے کی پرزور وقالت کی گئی لیکن سابقہ تجربو اور آثار و قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسمبلی کا یہ تماشا اصل میں سرکس کے ایک کھیل کے مانند ہے جہاں پر ویانوازی کے نئے نئے کرتبوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بات بات کی بولیا بولنے والے ان سیاست داروں میں سے کسی کو بھی آجسپا کے والدین سے مل کر ان کی ڈارز بندھانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ کی طرح اس مسئلے کو بھی انہوں نے اپنے حقیر سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہا اسمبلی کے یہ کردب باز مظامتی بیان دینے کے لاواز آجسپا کو حق دلانے کے لیے اگر ایک محاذ کھڑا کرتے تو بات کچھ اور ہی ہوتی پاکستانی پنجاب کے قصور علاقے میں اسی ناویت کا ایک اختوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں زینب ناوی سات سالہ بچی کی اسمت ریزی کر کے اس کا قتل کیا گیا اور بعد ازہ اس کی لاچ کو کچھرے کے ایک دبے میں پھیکا گیا معصوم زینب کی مسلومیت نے پورے پاکستان کو ایک محاذ پر کھڑا کیا اور نتیجہ دن واقعے کے چند ہی روز بعد زینب کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا لیکن بچاری آصفہ اہلیانے ہندوستان کو اپنے حق اور آواز بلند کروانے کے معاملے میں ناکام رہی اس کی مظلومیت سے ہندوستان کی میڈیا مرکز میں پچپن دن تک ہوئی کھلبلی نہیں مچی کسی نیوز اینکر نے اس ویشیانہ عمل پر ٹاک شوز منعقد نہیں کیے اور کسی بھی قومی لیڈر کو اس واقعے پر اپنے غموں گسے کا اظہار تک کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہند کی قومی سطح کی سیاسی جماعتوں کو بھی جیسے سامپ سون گیا کہ آصفہ کی حمایت میں ان کے لب نہیں ہلے ہندوستان کے موجودہ وزیر آزم نیرندر موڈی بھی اس معاملے میں ستاون دن تک چپ رہے اور ستاون دن بعد میڈیا اور اپوزشن کے دباب کے نتیجے میں وزیر آزم نیرندر موڈی اور وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے تھوڑی بہت مذہمت کی جو ناک کے برابر ہے حالانکہ ریاست جمہ کشمیر کے پتھر بازوں کو متنبہ کرنے اور کی اے ایس امتحان پاس کرنے والوں کی تاریخوں میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ پیش پیش رہتے ہیں اور ہر ایک الیکشن ریلی میں پتھر بازوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن صد افسوس کے معصوم آصفہ کے بھی مانا ریپ اور مرڈر کیس میں ان کی زبان سے دو گول نہیں نکل پائے جمہ کشمیر میں نرندر موڈی کی زیر نگرانی چل رہی مخلوع سرکار کے نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمال سنگھ جو کہ زلہ کٹوہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں نے بھی آصفہ کو انصاب دلانے کے لیے کچھ بولنے کی زہمت گوارہ نہیں کی ہندوستان کی اٹھاروی صدی اس وی کے معروف دینی شخصیت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ کال آصفہ کیس کے تناظر میں چشم کشا کی حیثیت رکھتا ہے جس مقتول کا قاتل نامعلوم ہو اس کا قتل حاکم وقت ہوتا ہے اب ہم اس ہائیوانیت سے تہوتے پردہ اٹھائیں گے اور اس وحشت ناک جرم میں ملوث تمام افراد کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس درندگی میں ملوث لوگوں کو کس طرح پولیس نے بچانے کی کوشش کی اور کس طرح عوام کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں نے اس معصوم بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ بد وقت لوگ ہائیوان صفت قاتلوں کے حق میں ریلیا بھی نکال چکے ہیں یہ کیس کسی مذہب مسئلہ کیا کسی طبقے سے جڑا نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے جہاں کشمیر میں مظاہرین پر گولیاں چلائی جاتی ہے وہی جو مو کے کٹوہ میں درندگی کرنے والوں کے حق میں ریلیا نکالی جا رہی ہے وہ بھی بازابطہ پولیس حفاظت میں یہاں یہ بات بھی خابل ذکر ہے کہ آسپا کے کیس لڑ رہی وکیل دیپکا سنگھ کو بھی دمکیاں مل رہی ہے جس کے بعد ہائی کورٹ نے پولیس کو انہیں تحفظ دینے کی ہدایت دے دی ہے کمسن بچی کے قتل اور اسمدری واقع کی تحقیقات سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن کے حوالے کرنے کے ایک مخصوص طبقے کے مطالبے کو منوانے کے لیے مہرج وجود میں آنے والی ہندو اقتام منچ کے صدر ایڈووکیٹ ویجے شرمہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ منچ میں شامل لوگ ہندو ہونے کے ناتے اکٹھا ہوئے ہیں ہندو اقتام منچ نے کئی بار زلہ پتوہ میں نافذ انکنائی احکامات کی اخلاف وردی کرتے ہوئے ہیرہ نگر سب ڈیویجن میں ایک ترنگا مارش نکالا اس مارش کے شرکہ بھارت ماتا کی جائے ہم کیا چاہتے ہیں سی بی آئی انکوائری آواز دو ہم ایک ہے جمع کشمیر حکومت ہائی ہائی جیسے نعرے لگا رہے تھے شرکہ سنگلوں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر سوار تھے اب کوئی یہ بتائے کہ قتل اور اس مردری کیس میں ہندوستان زندہ باد بھارت ماتا کی جائے اور ترنگا کیا کام کر سکتا ہے بد وقت لوگ کب تک قوم پرستی فرقہ پرستی کی آر میں ہائیوانیت کا ساتھ دیں گے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہندو اقتام منچ کے صدر ویجے شرمان نے کہا کہ بی جے پی کا ایک عہدے دار ہوں پارٹی کے لوگ آئے تھے انہوں نے سی بی آئی انکوائری کا یقین گلایا تھا لیکن وہ اسے پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئے سالحکزلہ سامبہ میں بھی ہندو اقتام منچ کے بینر تلے آصفہ کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کے مطالبے کو لے کر احتجاجی مارش نکالے گئے تھے ریاست حکومت نے اس معاملے کی مکمل جانچ کے لیے کیس کو کرائم برانچ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد کرائم برانچ نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ایوان زہری میں پارلیمانی امور کے وزیر عبد الرحمان ویری نے ایوان کو متعلق کیا کہ ایوان کی ممبران کی تشویش کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت اس کیس کو مزید تحقیقات کا کام کرائم برانچ کو سوپی جائے گی انہوں نے اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اجرا کیے گئے ایک حکومنامے کو بھی ایوان میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ بچی کے قاتلوں کو بخشا نہیں جائے گا معلوم رہے کہ کانوسات اسمبلی میں اپوزیشن نے اس واقعے کے خلاف سخت ہنگامہ کیا اور سرکار سے مطالبہ کیا وہ اس سلسلے میں ان پولیس افسران کو سزا دے جنہوں نے اس معاملے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا احتجاج کے بعد اگرچہ سرکار نے ایس ایچ اوہرنگر کو معتل کرنے کا اعلان کیا تاہم اس کے باوجود بھی کئی علاقوں میں گوجردبکہ کے لوگوں نے اس پر احتجاج جاری رکھا دری اصنا پولیس ہیڈکوارٹر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کٹوا کیس کو ریاست پولیس کی کرائیم برانچ کے سپرد کیا جائے گا بیان میں کہا گیا کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کے احکامات کے بعد کرائیم برانچ ہیڈکوارٹر نے ایک سپیشل تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جو اس معاملے کی مقررہ وقت کے ادر انکوائری کرے گا بیان میں کہا گیا کہ کرائیم برانچ کے خصوصی ٹیم روزانہ کی بنیادوں پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کی رپورٹ بیش کرے گی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہی ایس ایس پی کرائیم رمیش کمار چلہ ایڈیشنل ایس پی کرائیم برانچ پیرزادہ نویت کر رہے تھے جنہوں نے اپنی تیز درار قابلیت کے بنا پر اس کیس کو محض اسی دن میں حل کر دیا اور ہر طرح سے ان کی ستائش کی جا رہی ہے گیارہ فروری کو کرائیم برانچ نے آٹھ سالہ ننیت بچی کے قتل اور اسمت ریزی واقعے کے کلیدی ملزم سپیشل پولیس آفیسر دیپک خجوریا کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی جس کے بعد اس کیس کے حوالے سے دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے اور یہ بھی سامنے آیا کہ اس درندگی کو اس کے اس لیے انجام دیا گیا تھا تاکہ کٹوا کے علاقے رسانہ میں رہ رہے گجر بکر وال طبقے کے لوگوں کو وہاں سے بگھایا جائے دوران تفتیش کہی پولیس اہلکار اور سابقہ بیوروکریٹ سنجی رام کا نام بھی سامنے آیا اور بعد میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اس ویشیانہ کرتوت کا ماسٹر مائنڈ سنجی رام ہی ہے اور دیوستان مندر میں اس کی ملکیت ہے جہاں پرماسوم آسفہ کو ساتھ دن تک حیوانیت بربریت اور حوص کا شکار بنایا گیا تھا اور بعد میں بہیمانت طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا بارہ مارش کو جمہو کشمیر کی چیف منسٹر محبوب مختی نے کہا کہ تحقیقات کے طریقے کار پر کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہیں اتحادی شراکت دار پارٹی کا نام لیے بغیر کیس کی تحقیقات سنٹرل بیورو آف انویسٹکیشن کے ذریعے کرانے بہرتی اجنتہ پارٹی کے مطالبے پر محبوب مختی نے کہا کہ بعض افراد کچھ وقت کیس کی تحقیقات کے طریقہ کار پر شبہات پیدا کر رہے ہیں کیس کی تحقیقات دیا سکتی آلہ ترین عدالت کی نگرانی میں انتہائی قابل پولیس عہدیدار کر رہے ہیں ملکہ قانون آلہ ترین ہیں اور انصاف کی جیت ہوگی کاز گنگا کے بشمول بی جے بی کے کئی سینئر لیڈروں نے جمہو کشمیر پولیس کے کرائم برانچ پر عدم اعتماد کا الزام آئیت کرتے ہوئے سی بی آئی تحقیقات کروانے اور ہندو اقتامنس کے مطالبے کی کھلے عام تائد کی تھی وزیر عظم کے دفتر میں وابستہ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیت اندری سنگھ نے بھی کہا کہ حکومت مقامی افراد کے مطالبے کی بھی سماعت کرے جو سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تہاں پیڈی پی لیڈروں نے سی بی آئی تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کوٹ کے زیر نگرانی کرائم برانچ کی تحقیقات صحیح رکھ میں جا رہی ہے ادھر کشمیر میں سو سائٹی تجارت پیش افراد عام لوگوں اور خوریت رہنماوں نے ننی اور معصوم بچی کے اسمت دری اور قتل کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کھلی درندگی اور ویشیانہ حرکت ہے اور محضب سماج میں اس کا تصور بھی ناقابل برداشت ہے انہوں نے انتظامیہ اور جمع کشمیر پولیس کی جانب سے برتے گئی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس واقعے کے اقلاف بروقت کاروائی کی جاتی تو یہ دل دہلا دینے والا سانکھ سامنے نہیں آتا اور اس کو روکا جا سکتا تھا وادی میں آج بھی اس دردناک سانکھ کے اقلاف احتجاج اور غم و گصہ جاری ہے اور کشمیر سیول سوسائٹی نے اعادہ کیا ہے کہ جب تک بدزمیر قاتلوں کو فاسی نہیں دی جاتی تب تک وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے محصوم بچی کے قتل اور اسمت ریزی کیس میں مجرموں کو بچانے کے لیے فرقہ پرست ماحول تیار کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے سیول سوسائٹی میمبران مولیجی ان وقلات طلاب سماجی کارکنوں اور رضاکاروں نے یک زبا میں کہا کہ اس کیس کی تحقیقات میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس دوران سیرینگر میں محصوم بچی کے لیے حصول انصاف فورم برای یک زہتی کی طرف سے ایک گول میز مباحثے کا انعقاد کیا گیا جس میں محصوم کے وکیل اور سماجی کارکن ایڈوکیٹ دیپی کسنگ نے شرکت کرتے ہوئے ویڈیو کان فرنسنگ کے دوران بتایا کہ اس کیس کی تحقیقات کو فرقہ پرستی کی نظر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا مفاد پرستاناصر فرقہ پرستی کی ہوا کھڑی کر کے اس کیس کی تحقیقات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ مجرم چاہے کسی بھی فرقے سے وابستہ ہو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے ایڈوکیٹ دیپی کس نے مزید کہا کہ ریاستی ہائی کوٹ اس کیس کی نگرانی کر رہا ہے جبکہ ہر شخص کو یہ مواقف اکتیار کرنا چاہیے کہ اس کیس میں ملاوث مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس پورے کیس میں اگر کسی نے خوفناک ویلن کا رول ادا کیا تو وہ جمہو بار اسوسییشن ہے جس نے اس کیس کو ایک عجیب و غریب اور فرقہ پسندانہ رکھ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے آکاو اور مخصوص وورڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے انسانیت کو شرم سار کیا اور آرڈ درندو ماسٹر مائنڈ سنجھی رام مبینہ کم عمر خاتل پرویش کمار منو ایس پی اوہ دیپک خجوریا سورندر کمار سنجھی رام کا بیٹا جس کو میرٹ سے گرفتار کیا گیا تھا بشال جگروٹا اور دو پولیس اہلکار جنہوں نے اس کیس کو دوانے کی کوشش کی جن کے نام سب انسپیکٹر آنند تھا جس نے سنجھی رام سے چار لاکھ روپے لیے تھے اور ہیڈ کنسٹیبل تلک راج جس نے ثبوتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے لیا تھا کہ حق میں بار ایسوسیشن کھڑا ہو گیا جمہو بار نے کئی بار جمہو بند کی کال بھی دی جس کا جمہو میں جزوی اثر دیکھنے کو ملا جمہو کے تین ازلا سامبہ کھٹپا اور جمہو سٹی میں ہرٹال کا اثر دیکھنے کو ملا تاہم جمہو بار کو اس وقت نو کی کھانی پڑی جب جمہو بار کے اہم رکن جمہو چیمبر آف کامرس نے ان کی جمہو بند کال کو دماغی دیوالیہ پر قرار دیا ساکھی ساچ راویلی وار ایسوسیشن نے بھی جمہو بار کو شدی تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد جمہو بار کی صورتحال فیسیانی بلی کھانبانوچے جیسی ہو گئی فکر کامر تو یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کرنے والے ہی خاتلوں کی حمایت کر رہے تھے اور کرائم برانچ کو چھ گھنٹے تک چار شیٹ کٹوہ کوٹ میں داخل نہیں کرنے دی گئی جمہو بار ایسوسیشن اور ہندو اکتہ منچ کی بےہودگی کا الٹا اثر ہوا اور معصوم فول جیسی بچی کے کیس کو نیا رکھ ملا دونوں تنظیموں کی بےہودگی پر نیشنل میڈیا کی نظر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا قومی میڈیا اور معصوم بچی کو انصاب دلانے کی آوازیں تیز ہوئی پرائم ٹائم شوز چلے بحثوں مباحثے ہوئے اور آخر کار محصوم بچی کے خون ناحق کی آواز اقتدار کے ان آئیوانوں تک پہنچ گئی جنہوں نے اپنے خیر مفادات کے لیے اپنی آنکھیں اور کان بند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ضمیر بھی فروخت کیا تھا لوگ بھی اس انتہا پسندانہ بیر کے خلاف کھڑے ہوئے جو ہمیشہ مذہب ملت ذات پاترنگ بیت پر لوگوں کو بھاٹنے کا کام کرتی ہے اس پورے معاملے نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی بے نکاب کیا جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو دیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ بیٹی کو کس سے بچانا ہے ان کا اصل مطلب شاید یہی ہے کہ بیٹی کو انہی کے کارندوں سے بچاؤ کیونکہ جو لوگ ایک وحشیانہ اجتماعی آبروڈریزی اور قتل کیس کو مذہب اور سیاست کا رنگ دیتے ہیں بیٹی کو سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے ان لوگوں کے لیے بیٹی بچاؤ محض ایک نعرہ ہے ایک جملہ ہے ایک تقریب ہے جس میں ان کے کارندے گپلا گوٹالا کر کے پیسے کماتے ہیں دوسرے مامالک میں جہاں اسمتریزی اور قتل کو سب سے زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے وہی ہمارے ہندوستان میں لڑکی کو بھی الیکشن کا تماشا بنایا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کیسے ہمارے سیاستدانوں نے لڑکیوں کے تحفظ کو لے کر ہم سے ووٹ لیے اور جب تحفظ کی بات آئی تو وہ اپنی کرسی کا تحفظ کرنے اور اپنے وحشی کارندو کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کر پائے ہمارا ملک جہاں لڑکی کو بگوان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہی آج لڑکیوں کی حالت دنیا میں سب سے ابتر یہی پہ ہیں ہر دن نہ جانے کتنی ہی آپ رو ریزیا کی جاتی ہے اور شاید ہی انہیں اگوار کے کسی کونے میں جگہ ملتی ہے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکل ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے مگر کیا آپ اس وقت کا انتظار کریں گے جب کوئی درندہ آپ کے کسی اپنے کے ساتھ ایسا کچھ کرے کیا تب بھی آپ کے لب پہ یہی الفاظ ہوں گے کیا تب بھی آپ اس کو سیاست کی نظر سے دیکھیں گے کیا تب بھی آپ اس کو رنگ ملت کی نگاہ سے دیکھیں گے جب تک کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا تب تک آپ کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا بیٹی بچاؤ کے نعرے لگانے والے ہی اب حوث کے پجاری بن گئے ہیں کیا ہمارے سیاست دانوں کے دماغ میں حوث اور بےہودگی کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی دماغی دیوالیا پن یہی نہیں رکھتا بی جے پی مدیہ پردیش کے ریاستی صدر نند کمار سنگھ نے تو یہاں تک بول دیا کہ اس پورے معاملے میں پاکستان ذمہ دار ہے دراصل گلتی ان کی نہیں ہے ہماری ہے ہندوستانی معاشقی کی ہے جن کو سالوں سے پاکستان کا خوف دکھا کر بے وقوع بنایا جا رہا ہے پاکستان ہمارے سیاست دانوں کے لئے سارے سوالوں کا جواب بن گیا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی بے تکی بات نند کمار صاحب کے دماغ میں آئی بھی کیسے فیس بک ٹویٹر پر معصوم کی پروفائل فوٹو لگانے سے اس کی روح کو کوئی سکون نہیں ملے گا اور نہ ہی اس سے ایسے واقعات رکیں گے ہمارے ملک کا نظام اس طرح الجا ہوا ہے کہ لوگوں کو قانون کا نام تو پتا ہے تاہم کبھی انصاف نہیں ملا ہمارا ملک تو ایسا ہے جہاں دلی میں پیش آئے روح کو دہلا دینے والی نربھائیہ اجتماعی آبرو ریجی اور قتل کے مجرم پر حکومت میں ہر بات ہو گئی اور اس کو دس ہزار روپے اور سلائے مشین بھی دے دی جس ملک میں ایسا ہوتا ہے وہاں آپ لڑکیوں کی اسمت بچانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے ہمارے یہاں پہ اتنے زیادہ قوانین ہیں کہ بس آپس میں ہی الجے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ قوانین ہوتے ہیں اتنا ہی کم انصاف ملتا ہے بس یہی سوچئے کہ ہمارے یہاں پر صرف گریبوں کے لیے قوانین ہیں اثر و رسوخ والے عدلیہ اور انصاف کو جیب میں لیے خطے ہیں اگر کسی طاقتور آرمی کو قانون کا خوف ہوتا تو اسمت دری کا الزا پاکستان پر نہیں آتا بلکہ انہوں نے جو درندے پالے ہیں ان کو سرعام بے نکاب کر کے عبرتناک سزا دی جاتی تاکہ ایسی جنہونی حرکت سوچنے والوں کی روح کام پڑھتی ہمارے یہاں پورے معاملے ہی استیفے پر ختم ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے ڈراما کے بعد سب معمول پر آ جاتا ہے ہمارے یہاں استیفے کا مطلب گنگا نہائے ہوتا ہے مطلب پسوروار کے خلاف سارے گناہ دل گئے ہیں ہمیں اپنے زمین کو جنڈ بڑنا ہوگا تب جا کے وہ ہندوستان واپس آئے گا جہاں مذہب کناب بعد میں اور انسانیت اور محبت کا بول بالا ہوتا تھا لوگوں کے ذہن میں اتنا زہر بردیا گیا ہے کہ وہ ایک معصوم بچی کے قاتلوں کو بچانے کے لیے تنظیمیں بنانے لگے یہ کون سا ہندوستان ہے یہ وہ ہندوستان تو نہیں ہے جس کا ذکر گاندھی اقبال بسمال عظیم آبادی حسرت موہانی رابن درنار ٹائگور نے کیا تھا یہ تو وہ ہندوستان ہے جہاں انجانی بیر قاتلوں آبرو ریزوں کے حق میں ریلیا اور جلوس نکالتی ہے اور عالی اقتدار والے چپ چاپ تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس بارے میں ذرا سوچئے گا بہرحال قاتلوں کی حمایت میں نکالی گئی ریلی میں شمولیت پر دو بی جے پی میمبران چودھری لال سنگھ اور چندر پرکاز گنگا نے تو استیفہ دے دیا ہے اور چیف منسٹر محبوب مختی نے ہائی کورٹ کو اس معاملے کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پر حل کرنے کی اپیل کی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ الفاظ اور حقیقت کہاں تک ساتھ چلتے ہیں ہمیں امید ہے کہ پورے ہندوستان کو عالمی سطح پر شرم سار کرنے والے اس واقعے میں انصاف کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کی فائل وقت کے گرد و گبار میں کہیں گم نہیں ہو جائے گی ہمیں امید ہے کہ اس کیس کی فائل کو کاغذ کے کیڑے سرکاری علماری میں نہیں کھائیں گے ہمیں امید ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور اسمت ریزی کو مذہب اور ملت کا مسئلہ بنانے والوں کو عبرتناک سزا سنائی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی اور معصوم بچی وحشی پن کا شکار نہ بنے دل میں اسی امید کے ساتھ کی انصاف ہوگا اور ہم اس واقعے کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھیں گے تاکہ ہمیں مظلومیت کا احساس ہو اور ہم پارٹی مذہب سے بالا طرف ہو کر لڑکیوں کی اسمت کا خیار رکھیں اور آخر میں ان لوگوں کے لیے جو اس ویشیانہ حرکت کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف اسی ایک کیس کو میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معصوم بچی کا کیس نہیں ہے یہ اس سے انکڑوں لڑکیوں کی داستان ہے جن کے ساتھ کی گئی بربریت میڈیا کے سامنے نہیں آتی بس دس منٹ کے لیے اپنی بیٹی بہن کو آسپا کی جگہ رکھئے اور محسوس کیجئے ایک ہفتے تک ایک معصوم فول کو کیسے گزا کے بنا رکھا گیا اور بار بار اس کی اسمت کو تار تار کیا گیا اگر یہ سب سوچ کر بھی آپ کا خون نہیں کھول رہا تو اس کا مطلب آپ کا ضمیر مر چکا ہے اور آپ مردہ ہے اس سپیشل پورٹ کے ساتھ شکیل حمید کو دیجئے اجازت آداب موسیقی